نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازاد کردہ لونڈی رزینا رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ام المومنین حضرت سعودہ یمانیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی زیارت کے لئے آئیں اس وقت وہاں پر ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی موجود تھی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بہت ہی خوبصورتی سے تیار ہو کر آئیں تھی انہوں نے ملک یمن کے بنے ہوئے کپڑے کی قمیز اور اوڑنی اوڑی ہوئی تھی اور ان کے گوشے چشم میں علوہ اور زافران کے بنے ہوئے دو نشانات بھی تھے جس کی وجہ سے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کہا اے ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی رغبت اور خواہش کے ساتھ تشریف لائیں گے اور یہ جو سعودہ ہمارے درمیان تیار ہو کر بیٹھی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگی حفظہ اللہ کا خوف کرو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا میں تو ضرور ہی سعودہ کی تیاری بگاڑ کر رہوں گی چونکہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اونچھا سنتی تھی اسی لیے انہیں اپنی دونوں سوکنوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی انہوں نے ان دونوں کی خسر فسر دیکھ کر پوچھا تم دونوں کیا باتیں کر رہی ہو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگی اے سعودہ تمہیں معلوم نہیں کہ کانہ دجال نکل چکا ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے گھبراتے ہوئے کہا اچھا یہ کب ہوا پھر حضرت سودہ رضی اللہ عنہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی اور کامتی ہوئی کہنے لگی میں کہاں چھپ جاؤں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے کہا جلدی سے آ کر خیمے کے اندر چھپ جاؤ وہاں کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا جس میں کھانا پکتا تھا حضرت سودہ رضی اللہ عنہ جلدی سے جا کر اس خیمے میں چھپ گئی خیمے کے اندر مکڑیوں کے جالے اور میلے کچیلے سامان تھے چنانچہ ان کا لباس اور ان کی تمام تیاری خراب ہو گئی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور دیکھا کہ حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں ہی ہس رہی ہیں اور ہسی کی وجہ سے وہ دونوں کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیسی ہسی ہے یہ جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ دھورایا دونوں امہات المومنین نے ہستے ہستے اپنے ہاتھوں سے خیمے کی طرف اشارہ کر کے بتایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کی طرف گئے تو اس میں حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ تھر تھر کانپ رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا سعودہ مالکی اے سعودہ تمہیں کیا ہوا ہے وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول کانہ دجال نکل چکا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو نہیں نکلا مگر ضرور نکلے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے کے اندر داخل ہوئے اور حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کو باہر نکال کر ان کے جسم سے گرد و گبار اور مکڑی کے جالے جھارنے لگے مجموع الزوائد للحیسم